مزرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مورخہ بارہ نومبر بروز منگل مقام مٹیا پوشٹ رانی پترہ زلا پرنیا بیہار کے زیر احتمام ایک کانفرنس مناقض ہوئی جس میں بحیثیت نازم مدود تھا دوران جلسہ ایک نہایت ناخشگوار واقعہ سرزد ہوا جو قطی طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا جماعت اہل سنت کے باوقار عالم دین خطیب اہل سنت خلیفہ حضورت آج شریعت حضرت علامہ مختی شہریار رضا خان صاحب قبلہ کی شان علم و فضل میں مجھ سے گستاخی ہو گئی شوشل میڈیا پہ وائرل اس ویڈیو سے ہر قصو ناکس باخبر ہے واقعی حالات کے تنازل میں میری قوت فیصلہ کی کمی کی بنیاد پر یہ گستاخی ہو گئی جس کا احساس مجھ کو بار بار احساس ندامت دلا رہا ہے اور میں اپنی اس حرکت پہ صدق دل سے نادم ہو کر علامہ موصوف سے طالب عفو ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ معاف فرما کر اپنی محبت کا سایہ مجھ پر دراز فرمائیں گے ان اللہ عافون ویحب العافو تمامی خیرخواہوں سے بھی معذرت عرفو کی امید ہے اللہ خالق ہو کر بندے کی خطا کو معاف فرماتا ہے ایک بندہ آج اپنی خطا پر بندے سے معافی کا طلبگار ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمامی خیرخواہ مجھے معاف فرمائیں گے اللہ ہم سبوں کو مسئلہ کے اہل سنت یعنی مسئلہ کے اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے آمین آپ کا چھوٹا بھائی کفیل امبر اشرفی محترم حضرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ لوگ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ سے جو الفاظ بولے گئے تھے اس پر کفیل امبر معافی مانگیں تو میں نے آیا آپ کو کفیل امبر صاحب کا معافی نامہ سنوا دیا اور انہوں نے معافی طلب کی اللہ رب العزت سے دعائے ہم سب کو توبہ پر قائم رہنے والا بنائے اور سنیوں کو عباس میں اتفاق اور اتحاد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمایا سب کو مل جھلنے کر رہنے کی توفیق عطا فرمایا ہم سب کو علماء اہل سنت کا عدب کرنے والا بنائے معدب بنائے اور یوں ہی ہم سب کو اپنے بڑوں کی عزتیں کرنے کے شعور بخشے تو ناظرین محترم اس ویڈیو کا آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کفیل امبر صاحب کی بلا کی کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے نالا تھے کہ انہوں نے اس طریقے کی باتیں کی وہ معافی مانگے ان کا تو وہ معافی نامہ آگیا اور جو لوگ بائیک آٹ کے بارے میں کر رہے تھے کہ بائیک آٹ کرو بائیک آٹ کرو تو چونکہ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو اب توبہ کرنے کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اب ان کا یہ توبہ نامہ آگیا اب اس کو سنیں اور اس کو آگے بھی شیئر کیجئے